موسیقی مَا لَمْ نُمَكِّلْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْحَارَ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَعْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ كَرْنَ آخَرِينَ صدق اللہ العظیم یہ سورة الانعام کی آیت نمبر چھے ہے اس سے پہلے اللہ جللہ شانوں نے احکامِ الٰہیٰ کی مخالفت کرنے والوں اور انبیاء علی مسعطہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑنے والوں اور ان کی مخالفت کرنے والوں کے لئے وعید بیان فرمائی اب یہاں پہ اقوامِ سابقہ کی طرف مسلمانوں کی انسانوں کی توجہ کرائی جا رہی ہے کہ پچھلے گزرے وہ انسانوں کی جو تاریخ ہے وہ بھی حبرت حاصل کرنے کے ایک ذریعہ ہوتی ہے اگر انسان اپنے عقلِ سلیم سے جہاں وہ غور کرے اور پچھلی قوموں کا حال دیکھے تو ان میں اچھے لوگ جنہوں نے نیک کام کی اچھے کام کی اللہ کے حکمات کی پبندی کی ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا انعماد عطا کیے کیا برکتیں ان کو عطا کی ان کو اللہ نے کیا عزتیں دیں کیا کامیابیاں دیں وہ بھی آدمی سیکھ سکتا ہے اور نافرمانوں کی دنگوں کو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے پکڑا اور کیا سزائیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیں وہ انسان اس سے عبرت حاصل کر سکتا تو ان آیت مبارکہ کے اندر جو برائے راست جس کی مخاطب جو ہیں وہ مشرقین مکہ ہیں مشرقین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بہت ساری قومیں گزر چکی ہیں اپنی ظاہری طاقت کے اندر جسمانی طاقت کے اندر بھی تم سے بڑے قوی تھے اور مال و دولت کے اندر تم سے بہت آگے بڑے ہوئے تھے تو کتنی قومیں ایسی ہیں جو اللہ کے نافرمانی کے وجہ سے حالا کوئی جو کی ہیں قومیں آدھ قوم سمود قومیں شعیب اسی طرح شرعان اور شرعان کی قوم نمرود اور نمرود کی قوم یہ سب خورت اور طاقت کے اندر اور مال و دولت کے اندر بہت بڑے ہوئے تھے ان کے مقابلے میں اہل مکہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس لئے بجائے اس کے کہ آپ اللہ کے رسول کی محالفت کرو ایمان لے آؤ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو حالا کر دیا ہے مکننا ہم فی الارض مالم نمکل لکم وارسلنا السماع علیہم مدرارا ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو کبھی نہیں دیا جو تمہیں نہیں دیا تھا یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی تھی اور وہ مال عطا کیا تھا جو تمہارے پاس نہیں ہے اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں وَجَعَلْنَا الْعَنْحَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ اور ہم نے دریاؤں کو مقرر کر دیا کہ وہ ان کے نیچے بہتے رہے ہر وقت ان کے پاس پانی کی فرفراوانی تھی جس سے سبزہ ان کے پاس ہر وقت رہتا تھا فَاحَلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَانْشَعْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ كَرْنَا آخِرِينَ لیکن پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری نسلیں پیدا کی تو کوئی بھی قوم جس کو خوشحالی حاصل ہو اللہ کے رامت سے اور پھر وہ نافرمانی کرے اللہ کے حکامات کی ہلاوردی کرے سرکشی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہلاک کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر آپ ان کے بعد دوسری نسلیں پیدا کی یہ نہیں ہے کہ صرف اس قوم کو ہلاک کر دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان شہروں کو جن شہروں کے اندر وہ قوم آباد تھی ان کو دوبارہ اللہ نے ایسے آباد کر دیا کہ بعد میں آنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایسے یہاں بھی اس سے پہلے بھی کوئی قوم آباد تھی وہ شہر دوبارہ اسی طرح آباد ہو گئے اور لوگ ان شہروں کے اندر بس رہے ہیں اور اس بات کا مشاہدہ تو ہم اپنی آنکھوں سے روزانہ کرتے رہتے ہیں کہ روزانہ کتنے لوگ مرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس دنیا کی رونہ کے میں کوئی کمی نہیں آتی ہے ہزاروں لوگوں کے لاکھوں لوگوں کے مرنے کے باوجود دنیا کی رونہ کوئی اسی طرح باقی ہے تو اللہ جللہ شانوں کی طرف سے ایک بہت بڑی عبرت کی نشانی ہے کہ اگر ہم چلے گئے تو ہمارے بعد بھی دنیا چلتی رہ گئے یہ نہیں ہے کہ دنیا کا نظام ہماری وجہ سے چل رہا ہے یہ تو اللہ جللہ شانوں نے امتحان کے لئے دنیا کو بنایا ہے تو اقل من انسان وہ ہے جس دنیا کی اس ریل پھیل سے عبرت حاصل کرے اور اپنی آخرت کی تیاری کرے اللہ کا حکمات کو اپنے آپ کو پابند بنائے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَصُوهُ بِعَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ سورة الانعام کی یہ آیت مبارکہ خاص واقعہ میں نازل ہوئی ہے عبداللہ بن آبی امیعہ ایک آدمی تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آپ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر آپ میرے سامنے آسمان پہ چڑ جائیں اور آسمان پہ جا کے کوئی آسمان سے ایسی کتاب لکھی ہوئی لے کر آئیں جس کے اندر میرا نام لکھا ہوا ہو اور یہ کہا گیا ہو کہ اس پر ایمان لیا ہو تو شاید پھر بھی میں ایمان نہ لاؤں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شفیق ذات جو ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق تھی اپنی امت کے لئے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس قسم کی گستاخی کرنا اور پھر آپ علیہ السلام کو اس سے کتنا غم ہوا ہوگا اس کا اندالہ ایسے شخص کو ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر امت کی اصلاح کی فکر اور غم ہو اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر اور غم ہو لیکن اللہ جلل شانو کا رحم اور کرم کہ اللہ جلل شانو نے ایسے آدمی کو بھی ایمان کی دولت عطا کی کہ یہی شخص بعد میں جا کے مسلمان ہوئے اور غضوِ طائف کے اندر شریک ہوئے اور غضوِ طائف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت عطا کی ہے عبداللہ بن عبی عمیہ ان کا نام تھا اس کے بعد اگلی آیت کے اندر بیسی قسم کا واقعہ اگلی آیت کے ساتھ بھی متعلقہ ہے کہ جس کے اندر یہ عبداللہ بن عبی عمیہ بھی شامل تھے اور دو اور کافر تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ اگر آسمان سے چار فرشتے اتریں اور وہ فرشتے جو ہیں وہ آپ کی آپ کی نبوت کی نشانی لے کر آئیں تو پھر ہم ایمان لائیں گے تو اس بات کا جواب قرآن کریم نے یہ دیا ہے کہ اگر وہ فرشتے نازل بھی ہو جائیں تو پھر بھی یہ لوگ ایمان والانے والی نہیں ہیں کیونکہ یہ زد اور اناد کی وجہ سے مخالفت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر پچھلی قوموں پر پچھلی قومیں جب کسی چیز کا مطالبہ کرتی تھی موجزات کا مطالبہ کرتی تھی اور پھر ان پر وہ موجزات نازل کر دیا جاتے تھے ان کے مطالبہ پورے کیا جاتے تھے تو اس کے باوجود اگر وہ مخالفت کرتی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا تھا اور وہ قومیں تباہ ہو گئیں تو یہ ان کا مطالبہ پورا نہ کرنا اصل میں ان کے اوپر رحم کھانا ہے کہ اگر ان کا مطالبہ پورا کرنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو جائے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ فرشتے نازل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور فرشتہ اگر اصلی شکل میں نازل ہو جائے تو اس کو تو یہ انسان برداشت ہی نہیں کر سکتا ہے فرشتہ اگر اصلی شکل کے اندر آ جائے تو انسان کے قلیجہ پھڑ جائے انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا دیکھ نہیں سکتا ہے اور اگر انسانی شکل میں آئے تو پھر وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرے گا کہ یہ فرشتہ ہے چونکہ وہ تو انسان بن کے آیا ہے تو لوگ کہیں گے یہ تو انسان ہے یہ تو فرشتہ ہی نہیں ہے تو اس لئے ان کے یہ مطالبات بے جاہ ہیں اور بے فائدہ ہیں یہ دنیا چونکہ انسان کے امتحان کے لئے بنائی گئی ہے اس لئے انسان سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنی اکل سے کام لے کر اللہ تعالیٰ پر اس کے بیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لے آئے چونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی غیبی حقیقت آنکھوں سے دکھا دی جاتی ہے تو اس کے بعد ایمان لانا محتبر نہیں ہوتا جب آنکھوں سے دیکھ لیا تو پھر وہ ایمان بالغیب تو نہیں رہتا یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص موت کے فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لائے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے گفار کا مطالبہ یہ تھا کہ اگر کوئی فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتا ہے تو وہ اس طرح آئے کہ ہم اسے دیکھ سکیں قرآن کریم نے اس کا پہلا جواب تو یہ دیا ہے کہ اگر فرشتے کو انہوں نے آنکھ سے دیکھ لیا تو پھر مذکورہ بالا اصول کے مطابق ان کا ایمان محتبر نہیں ہے اور پھر انہیں اتنی مولد نہیں ملے گی کہ یہ ایمان لاسکے اور ان کافروں کا حال یہ ہے مشرقین مکہ کا حال یہ ہے کہ اگر ہم تم پر کوئی ایسی کتاب نازل کر دیتے ہیں جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہو اور پھر یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے ہیں لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَاظَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ تو جن لوگوں نے کفر کر لیا ہے کفر اپنا لیا ہے وہ پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ کھلے ہو جادو کے سوا کچھ نہیں ہے تو وہ زد اور اناد کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے وَقَالُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ اور یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر کوئی فیشتہ کیوں نہیں اتارا گیا حالانکہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو سارا کام ہی تمام ہو جاتا اور پھر ان کو کوئی محلت نہ دی جاتی وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْمِسُونَ اور اگر ہم فرشتے ہی کو پیغمبر بناتے تک بھی اسے کسی مرد ہی کی شکل میں بناتے اور ان کو پھر ہم اسی شبے میں ڈال دیتے جس میں اب مبتلا ہیں یعنی اگر کسی فرشتے ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجتے یا پیغمبر کی تصدیق کے لئے لوگوں کے سامنے بھیجتے تک بھی اس کو انسانی شکل ہی میں بھیجا جاتا کیونکہ کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی فرشتے کو دیکھ سکے اس صورت میں پھر یہ کافر لوگ وہی اعتراض دوراتے کہ یہ تو ہم جیسے ہی آدمی ہیں اس کو ہم پیغمبر کیسے مان لے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان کو اسی چیز میں آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے یعنی اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے اور نبی سے مانگتے تھے کہ اس عذاب کی تم دعوت دیتے ہو وہ عذاب ہم پر نازل کرو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مشرقین مکہ صرف آگ کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں بلکہ پچھلے انبیاء علیہ وسلم کو بھی اسی طرح ستایا گیا ان کی بھی مخالفت کی گئی ان کو بھی تقلیحیں پہنچائی گئی تو آپ اپنا کام کریں آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے تبلیغ کرنا ہے ہدایت اللہ کے آدھ میں ہے تو آپ اس کے بارے میں حریص نہ ہو غمگین نہ ہو فکرمند اور پریشان نہ ہو کہ یہ رائے راست پر کیوں نہیں آتے اور ہدایت کو کیوں ان قبول نہیں کرتے ان کافروں سے کہہ دیں کہ ذرا زمین میں چلو پھرو زمین میں دیکھو کہ پیغمبروں کو جھٹانے والوں کا کیسا انجام ہوا ہے جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹایا ان کی مخالفت کی اللہ نے ان پر کیسے عذاب نادل کیے مشرقین عرب شام کے تجارتی سفر کے دوران سمود اور حض لوت علیہ السلام کی قوم کی بستیوں سے گدرا کرتے تھے کیونکہ اہل مکہ تجارت پیشہ لوگ تھے اور شام کی طرف جہاں وہ تجارتی کافلے ان کے جاتے تھے تو راستے میں یہ دونوں بستیاں آتی تھی قوم سمود کی بستی اور لوت علیہ السلام کی قوم جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ان کی بستی راستے میں گزرتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ جہاں ان بستیوں ان قوموں کی تباہی کے آذار انہیں ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں ان کو نظر آتے ہیں سفر کے دوران تو قرآن کریم انہیں دعوت دے رہا ہے جو وہ ان قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کریں اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لے آئیں اللہ تعالیٰ کی توحید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں شرک سے بچیں اور جو آمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں ان آمال کو اختیار کریں اللہ جل اشان و مجعب و ان آیات مبارکت کی سمعی نصیر اللہ